اسلام علیکم فولورز میں آپ کو دوست نبیل آج آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ ہے اور آج ہم بات کریں گے آنجر فوکر ٹریلر کو لے کے تو دوستو ایک ریڈیٹر نے دعا کیا ہے کہ اس نے آنجر فوکر ٹریلر دیکھا ہے اس نے ریٹن کی فارم میں لکھ کے فارم میں ڈسکریپشن کی فارم میں لکھ کے ہمیں یہ بتایا کہ آنجر فوکر ٹریلر کیسے شروع ہوگا کیسے انڈوں گا کیا کیسے انز آئیں گے اور کیسے کیسے آئیں گے تو پہلے چینل کو سکرائب کر لیو اس طرح انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لئے ہیں تو آفکورس دوستو یہ ویڈیو ایک سپوائلر ویڈیو ہے اگر آپ نہیں چاہتے کہ آنجر فوکر ٹریلر کے بارے میں آپ کو کچھ بھی ڈیٹیل پتا چھلے یا پھر آپ وہ لمحہ دیکھنے کا لمحہ مسٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں مطلب سپوائل نہیں کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو چھوڑ کے چل جائیں جی ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ انفرمیشن پتا چلے ہمیں انجر فوکر ٹریلر کے بارے میں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے یہ ہے تو پھر سے سپوائلر تو ویڈیو شروع کرتے ہیں ٹریلر سٹارٹ ہوتا ہے ڈیمیج انفینٹی گونٹلٹ سے جو ایک کھیت میں پڑا ہوئے ہیں جو کہ ہم نے دیکھا تھا ہے انفینٹی وار کے انڈ میں جہاں تینل جا کے بیٹھ جاتا ہے اسی کھیتوں میں اور پھر ہم دیکھتے ہوتا ہے ایڈ ڈیمیج انفینٹی گونٹلٹ اس کے بعد سینڈ چینج ہوتا ہے اور ہمیں ایک سپیش شپ دکھا جاتا ہے اور یہ وہ سپیش شپ ہوتا ہے جس میں نیبیولا انفینٹی وار میں آئی ہوتی ہے اور پھر ہم ٹونی کی بات آتی ہے جو کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم ہار چکے ہیں پھر ہمیں کیپٹن کی بات آتی ہے جو کہتے ہیں ہم کافی آگے آ چکے ہیں اور ٹونی اور نیبیولا ہمیں وکانڈا میں لینڈنگ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور سارے وینجر دیکھ کے کافی خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا ٹونی تو زندہ ہے اور کیپٹن ٹونی کی کلے لگ کے بہت خوش ہوتا ہے سمائل کر کے اس کی طرف دیکھتا ہے پھر ڈریکٹر میں سینڈ دکھا جاتا ہے اوینجرز مووی کا مطلب دوزہ بارہ مالی جہاں پہ لوکی بہت پریشان ہے سٹارک ٹاور کے اوپر اور پھر وکانڈا میں ہمیں ایک اور سینڈ دکھا جاتا ہے راج قدی کا مطلب تھرون کا جہاں پہ پہلے بلیک پینٹر ہوتا تھا پر اب بلیک پینٹر نہیں رہا تو امبا کو وہاں بیٹھا ہوتا ہے ایس کینگ آف وکانڈا اور پھر ہمیں دکھا جاتا ہے شوری کی لیب جہاں بروس اور شوری ساتھ میں کسی چیز پر کام کھا رہے ہیں پھر سینڈ چینج ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کلنٹ کا گھر جہاں بلیک وینڈو پیلسی موجود ہیں اور وہ کسی میپ پہ ریسرچ کر رہی ہے پھر سینڈ چینج ہوتا ہے اور ہمیں دیکھتا ہے تھینلز جو اپنے انفینٹی سوڈ کے ساتھ ہے اس کی پرام آٹ بھی لیڈ ہوئی تھی جس سے ہمیں انفینٹی سوڈ کی لک پتا چل گئی تھی پھر سینڈ چینج ہوتا ہے اور ہمیں ایڈن فگر میں دکھائی جاتی ہے جو برو اور ایرو مطلب تیر کمان کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ اپنے ایرو کو نشانے پر رکھتا ہے اور شوٹ کرتا ہے اور اس کی آنکھیں بلو کر رہی ہوتی ہیں پھر ہمیں کانٹم ری ایم دکھائی جاتا ہے پھر سینڈ چینج ہوتا ہے اور ہمیں دکھائی جاتا ہے سکوٹ جو کسی پارک میں ایکسپلوزن کی وجہ سے بھاگ رہا ہے اور اس نے سوٹ بھی نہیں اپنا پہنا پھر سینڈ چینج اور پھر ہمیں تھور اور والکاری دکھائی جاتے ہیں کسی کری سپیش شپ میں آپ کو بتا ہے والکاری اور آدھے آزگارڈین نکل گئے تھے انفنیٹی فار میں تو اس کی کنفیوجر نہیں ہونے چاہیے اور تھور بور رہا ہوتا ہے کہ اگر یہ ساری باتیں ساتھ چاہیں تو تم ہی ہماری آگری امید ہو اور ہاں فینس کو پتا چل گیا ہوگا وہ کس سے بات کر رہا ہے جی ہاں کیپٹن ماروز سے بات کر رہا ہوگا افکورس یار سینڈ چینج اور ہمیں ٹونی سٹاک دکھائی جاتا ہے شیلڈ کے ہیڈ گوڑر میں شیلڈ کے کپڑے پہنے ہوئے اور ایک بریف کیس ہاتھ میں پکڑے ہوئے اور اس کی لک بھی آلڈر ہے جیسے ہم نے سیٹ فوٹیج میں دیکھئی تھی اس کے گری بالوں کے ساتھ والی سینڈ چینج اور پھر ہمیں دکھا جاتا ہے سکوٹ لینگ اجدر او در دیکھ رہا ہے اور اسے لفٹ میں کوئی چیز نظر آتی ہے جسے دیکھے وہ شوڑ ہو جاتا ہے شاید کوئی دشمن وغیرہ ہو کہ آتا تھانوس کو دیکھ لیا اس نے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آنٹ میں نے ابھی تینس سے مقابلہ نہیں کیا اور کچھ دن پہلے یہ بھی آیا تھا کہ روکیٹ واحد ایسا بندہ ہے انفینٹی وار میں تینس کے سامنے لڑنے نہیں آیا آگے چڑھتے ہیں آگے سین چیز ہوتا ہے ہمیں دکھا جاتا ہے روکیٹ اور نیبیولا جو کسی ویپن کو نا دیکھے چیک چک کر رہے ہیں اور روکیٹ بولتا ہے کہ میں اسے کب یوز کر سکتا ہوں تو کیا یہ روکیٹ کا ایک اور دم دن شاندر ویپن ہو یا پھر ٹونی سٹارک کا کوئی ویپن ہو جیسے روکیٹ یوز کرنے کے لئے بیتاب ہو رہا آگے سین چینج حلک اوپر سے گرتا ہوا دیکھتا ہے اور پھر ہمیں تھانوس دیکھتا ہے جو انفینٹی سوڈ لے کے اپنا آرمر نیا پین کے مسکر آ رہا ہوتا ہے اور حلک بھی دیکھ کے مسکر آ رہا ہوتا ہے تو یہی مانا جائے گا کہ وہ اپس میں دیکھ کے مسکر آ رہے ہیں سین چینج اور ہمیں دکھا جاتا ہے آئرن مین اپنے انفینٹی والویس سوٹ میں اور پھر سین چینج ہمیں جیپان دکھا جاتا ہے جہاں پہ اوینجرز ہیں اور وہ یہ کوزا کے ٹیم سے گھرے ہوئے ہیں تو یہی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے رونن جو ہاکائی کا اگلا افتار ہے وہ جیپان میں ہی ہوگا اور پھر سین چینج ہمیں رونن دکھا جاتا ہے جو اوینجرز سے مر رہا ہے اور بلیک ونڈو کو دیکھ کے خاص رہا ہے سین چینج آئرن مین اور سکوٹ لینک ساتھ میں دیکھتے ہیں ہمیں دوہزہ بارہ آواری نیو رک بیٹر مطلب اوینجر ون والے پارٹ میں وہاں دونوں دیکھتے ہیں اور آئرن مین تھوڑا بھوڑا بھی ہوتا ہے جس کے میں نے آپ کو بتایا اور وہ مطلب سکوٹ آئرن مین کو ایک ڈیوائز دیتا ہے اور یہی سمجھ جا رہا ہے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ ڈیوائز انفینٹی سٹون کو رکھنے کے لیے اور پھر سین جلدی جلدی چلتے ہیں اور ایسے ایسے ہوتے ہیں تو ہمیں پہلے کپٹن ماروز دیکھتی ہے اپنی بائینری فارم میں آرن مین اور آئرن مین کونٹر مریم میں جانے کے لیے تھے یار تھوڑ اور لوکی ٹو تھوزن بارہ وائی نیو بیٹر میں چیتوری آرمی سے لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس طرح کے فارس سین گزرنے کے بعد ہمیں سین چینج ہو جا دیکھتا ہے انفینٹی گونڈ لیٹ کی طرف کہا پہ ساتھ میں تھانس بیٹھا ہوئے اور وہ انفینٹی گونڈ لیٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور انفینٹی گونڈ لیٹ میں آہستہ ہستہ انفینٹی سٹون گائب ہو رہے ہیں اور اسی کو دیکھیں تھانس پریشان ہو جاتا ہے اور اپنا آرن پین کے ریڈی ہو جاتا ہے فائٹ کرنے کے لیے تو یہی ساری نیوز تھی اس ٹریلر کو لے کے اور انڈ میں ہمیں ہمیں ٹریلر کا ٹائٹل بھی دیکھتا ہے ہے ہاں ٹائٹل سنتا جائیںodles ٹائٹل ہوتا ہے آنج اقلالیں تور دیکھا جائے تو یہ سٹ فten سے ہی میچ کرتا ہے جو ریڈلٹر کی طرف سے لیکڈ سٹوری ہی تھی اسے مائچ کرتا ہے تو یہی مانا جائے گا کہ یہی ٹریلر صحیح ہے مطلب یہ ہونے totalmente ہیں تو اینڈ میں ہمیں دیکھتا ہیDIE مالکہ ٹریننگ کرتا آپ کہ کی ہوجاتھ دیکھتا ہے اور کیپٹن یہ سوچتا ہے کہ یہ ٹریننگ آ رہا ہے مطلب یہ تھک بھی نہیں رہا تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ پروفیسر ہلکی ہوگا وہ کیونکہ وہ تھک بھی نہیں رہا اور اچھی ٹریننگ بکا رہا ہے تو دوستو یہی سارا ٹریننگ کو لے کے اپ ڈیٹ اس میں ٹائٹل پر میں پتا چل گیا ٹریننگ کو لے کے اپ ڈیٹ میں کنفورمیشن نہیں دے رہا کہ یہ ٹریننگ آ سکتا ہے یہ ریڈیٹر کی طرف سے ایک باست تھی جس کو میں نے بتا دیا آپ کو تو دوستو یہ سب تھا اگر ویڈیو پسند ہے شیئر کیجئے لائک کیجئے میری چینل کو سکرائب کیجئے اس طرح انڈرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے اور اللہ حافظ ٹاٹا بائی بائی لائک کیچئے کمینٹ چیچ کے اور سکرائب کرنا تو بلکل مطلب ہوگی ہے اب اسکرائب